اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیا حال چال ہے میری جن کیسے آپ سب تو میرا بیٹا جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ڈیفورویشن ان سولیٹس کی بات کر رہے تھے اور آج ہمیں سٹرین انرڈی کے بارے میں بات کرنی ہے بہت ہی مزیدار ٹاپک ہے پھل حال تو آپ لوگوں کی کومنٹس دیکھ کے ہی نیکس کوئی بات کرتے کامل بیٹا کیا حال چال ہے آپ کو کیسے آپ نو ویڈیو ویڈیو شو ہوگی دیکھئے گا ادھر جی بیٹا اب تو میری خیال میں ویڈیو بھی آپ کے سامنے آگی ہوگی اب نظر آ رہا یا نہیں آ رہا ابھی بھی نظر نہیں آ رہا موسیقی 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 بھی آج ہمیں بات کرنی ہوں میرا بیٹا strain energy in deformed materials موسیقی سٹرین اینرڈی ان ڈی فارم ڈ میٹیریلز موسیقی 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 جی مرہ بیٹا جیسے کہ آپ لوگ مجھے اجازت دے تو سٹارٹ کریں پھر اس کو سب سے پہلے ہم لوگ اس کا آئیڈیا کیا ہے کیسے اس کو سٹارٹ کریں گے ہمارے پاس کونسپٹ کیا یوز کیا جائے گیا ہمارے پاس ایک سٹرینگ ہے ایک فکس پورٹ کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس کے ساتھ کچھ ویٹس آپ کیا سکتے ہو کہ اٹیچ ہیں ایک سٹرینگ جس کی لیندھ آپ کے پاس کیپٹل ایل ہے ایک سٹرینگ جس کی لیندھ آپ کے پاس کیپٹل ایل ہے جب ایکسٹینشن فورس اس میں ایکٹ کرے گی اس کی لیندھ میں انکریمنٹ آئے گا انکریز آئے گا ایکسٹینشن آئے گی اور اس ایکسٹینشن کو استعمال ہم دینورٹ کرتے ہیں ایل سے اور اس ویٹ کوا ایکسٹینشن کو سٹرج کرتے ہیں ایکسٹینشن مجھے گی ایکسٹینشن ہوں اگر آئیڈیا کے لیے ہمیں نے میُری بیٹس کہ میرے پاس ایک require سپورٹ کے ساتھ ایک رسی بندی ہوئی ہے اور رسی کے ساتھ کچھ ویٹس اٹیچ ہیں ویٹ ایکٹنگ ورٹیکلی ڈانوڈ نیچے کی طرف چاہ رہے ہیں ایکسٹینشن جو آ رہی ہے ہمارے پاس اس کو میں نے ال کا نام دے دیا کہ لینٹھ میں جو انکریمنٹ آئے گا سو ایک چیز تو بڑے اچھے سے کلیر ہمیں کہ یا چاہے وہ سٹرنگ ہو ایکٹمز اور مولیکیول سے مل کر ہی بنی ہوگی نا بھئی اور ان کے درمیان جب ایکسٹینشن کی وجہ سے ان مولیکیولز کے درمیان کیا آ جاتا ہے ڈسٹنس آ جاتا ہے سو ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھنے کہ جیسے اگر میں اس فورس کو ریموو کروں اگر یہ سٹرنگ اپنی اوریجنل پوزیشن پہ واپس سلی جاتی ہے تو ہم یہ بات کیا سکتے ہیں کہ اس نے اپنے اندر کیا کی تھی انرجی سٹور کی تھی اور سٹورڈ انرجی کی وجہ سے سٹورڈ انرجی کی وجہ سے یہ اپنی اوریجنل پوزیشن پہ واپس سلی گے اپنی اوریجنل پوزیشن پہ واپس سلی گے یہاں پہ میں گراف کی بات کروں گا فورس اور ایکسٹینشن کے درمیان پھر اس کے بعد دریویشن یا ایویلویشن کریں گے کہ بھائی کس طرح ہم ایکویشن کو ڈیرائیو کرتے ہیں اوکی میرا بیٹا تو سب سے پھر لیں فورس اور اگر ایکسٹینشن کے درمیان گراف کی بات کریں یہ ہمارا ایکسٹینشن ہے یہ ہمارا ایکسٹینشن ہے ایکسٹینشن ہے ہم ایکسٹینشن لیتے ہیں اور ایکسٹینشن ہم لے رہے ہیں فورس ہم یہ بات کرتے ہیں میرا بیٹا کہ جیسے جیسے فورس بڑھاتے جائیں گی ایکسٹینشن بڑھتی جائے گی یہ لائکہ ایک سٹیٹ لائن ہمارے پاس آتی ہے اس کے بعد یہ تھوڑی سی کرو بنانے کا مطلب اگر الاسٹک لیمٹ کو کر جائے تو within الاسٹک لیمٹ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جیسے جیسے فورس کو بڑھاتے جاتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ میرا بیٹا ایکسٹینشن بڑھتی جاتی ہے فورس کو میں ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ نام دے دیتا ہوں یہ میرے پاس ایف ہے اس کو میں نام دے دیتا ہوں ایف ون کا اس کے اوپر جو فورس کو نام دے دیتے ہیں ایف ڈو کا نائک یہ یہ اور یہ جس طرح ہم لے لیتے ہیں ویلیوز ایکسٹینشن کے لاؤں اور وائے ایکسٹینشن کے لاؤں غراف سے موسلی ہم میرا بیٹا سلوپ ہی نکالتے ہیں زیادہ دوستاننے تو میرے بیٹے یہاں دیکھئے کہ یہاں پہ لینئرلی گراف بڑھتا جاتا ہے جیسے جیسے ہم فورس کو بڑھاتے جاتے ہیں ایکسٹینشن بڑھتی جاتی ہے فورس بڑھاتے جائیں گے ایکسٹینشن بڑھتی جائے گی تو میرے بیٹے ہمیں یہاں پہ کرنا گیا ہوگا ہم انرڈی کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارا ٹاپک ہے سٹین انرڈی اب انرڈی کیسے کلکولیٹ کی جا سکتی ہے اب یہ بہت سی ویریشنز بھی آئیں گی simply work done in stretching the wire by the force جب آپ نے wire کو stretch کیا آپ کو اس کے اوپر کیا کیا لگانی پڑھی فورس اور اس میں ایکسٹینشن آئی it means کہ آپ اس میں کیا کہ سکتے ہو کہ کیا کیا گیا اس پہ work کیا گیا ہے work done in stretching the wire by the force work done in stretching the wire work done in stretching the wire by the force جب work calculate کر سکتا ہوں تو میں energy stored یا strain energy بھی calculate کی جا سکتی ہے in different materials energy stored in different materials is called strain energy تو میرا بیٹا اب ہمارے پاس یہاں پہ force کم یا زیادہ ہو رہی ہے لیکن اگر میرے ہمارے پاس force constant ہوتی تو simply work calculate کیا جا سکتا force into l لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جو force ہے وہ force variable force ہے variable force کا مطلب ایسی force جس کی value تبدیل ہوتی رہے اسے میرا بیٹا ہم نام دیتے ہیں variable force کا اب جنابے والا ہم لوگوں نے اس سے پہلے چپٹر نمبر 4 میں یہ چیز بڑے اچھے سے پڑی ہوئی ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے پیچس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں پاتھ کو تو force کو اس small patch پہ constant consider کیا جا سکتا ہے ہمیں work of formula لگانے کے لیے force کو constant رکھنا پڑے گا تو ہم کیا کرتے ہیں اس پیچ کو اس راستے کو چھوٹے چھوٹے پیچس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور اس patch کے درمیان جو distance ہے اس کو delta x کہہ دیتے ہیں اس patch کے درمیان جو distance ہے اس کو میرا بیٹا delta x کہہ دیتے ہیں جب ہم force کو کیا کر دیتے ہیں جناب constant کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس formula پھر کیا بنے گا f delta x اور پھر سارے پیچس کو اور پھر سارے پیچس کو میرا بیٹا ہم کیا کریں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل اور آ جائے گے سارے پیچس کو ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس میرا بیٹا اس کا کیا آ جائے گا ٹوٹل اور آ جائے گے ان پوائنٹس کو میں نام دے دیتا ہوں جیسے کہ یہ پوائنٹ اے ہے یہ بیڈ ہے جہاں تک لینئر گراف آ رہا ہے ہمارے پاس اس کے بعد یہ c d اب چھوٹے پیچس پہ سر ویڈیو بلر نہیں میرا بیٹا ویڈیو دیکھو ویڈیو کا کوئی شو ہوا ہے سر ویڈیو بیٹری جی میرا بیٹا کلیر ہوگی ویڈیو اب یہ دیکھو بھئی چھوٹے چھوٹے پیچز میں ڈیوائیڈ کرتے ہوئے ہم اس کو ایسے آگے کی طرف لے جاتے ہیں تو یہ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک رائیڈ ٹرائینگل بن رہی ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک رائیڈ ٹرائینگل بن رہی ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایک رائیڈ ٹرائینگل بن رہی ہے تو جنبیوالا اس کی ٹوٹل لینٹ ایکسٹینشن تھی اس کو ہم نے میرا بیٹا ل کا نام دیا ہوا تھا لیکن جب چھوٹے چھوٹے پیچز میں ڈیوائیڈ کیا اس کو میرا بیٹا ہم نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس وہ ہے ڈیلٹا ایکس وہ ہمارے پاس کیا ہے میرا بیٹا ڈیلٹا ایکس اب جہری سی بات ہمیں ایریا کیلکولیٹ کریں گے ایریا کس کے کو لائے گا میرا بیٹا آپ کے پاس اب روکہ ایکس ایکوال ٹو دیسپلیسمنٹ نکالنے کے لیے جب گراف میں ڈیسٹنس ہمیں کیکلکولیٹ کرنی ہے تو area under the graph calculate کرنا ہوگا area under the graph ہمیں calculate کرنا ہوگا area under the graph so میرا بیٹا آپ لوگوں نے بڑے اچھے سی یہ چیز پڑھی ہوئی ہے for triangle یا right triangle area is equal to 1 by 2 base into height یا base into perpendicular کی بات بھی کر دیں جی میرا بیٹا safe رومایا آپ نے base into height اب اگر base کی بات کی جائے تو وہ آپ کے پاس کیا آرہی میرا بیٹا مطلب ہے پہلی length l1 ہے اس دوسری کو l2 کہہ دیں گے آگے جو جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے so فیلحال ہم نے l1 length کی بات کی height ہمارے پاس یہ origin تھا 0 سے f1 force f1 آگئی so work کا formula ہمارے پاس بن گیا work is equal to area under the graph of 1 by 2 f1 l1 work is equal to 1 by 2 f1 l1 اس کو میرا بیٹا ہم ایکویشن نمبر 1 کا نام دے دیتے ہیں اس کو میرا بیٹے ہم ایکویشن نمبر 1 کا نام دے دیتے ہیں base into height ہوتا ہے ہم اللی پلائے نہیں ہم میرا بیٹا ہم لوگوں نے elasticity کا formula بڑھا ہوا ہے stress over strain مجھے strain energy calculate کرنی ہے so stress over strain میں میں یہاں پہ formula لکھتا ہوں stress over a میں نے لکھ دیا f over a f over a اسے میں نام دے دیتا ہوں f1 کا اب یہاں پہ ہمارے پاس original length تھی capital L جو length میں change آیا وہ ہمارے پاس ہے میرا بیٹا l1 تو یہاں سے اگر f1 کی value calculate کی جائے a l1 e کے ساتھ جا کے multiply ہوگا e l1 e a l1 divided by capital L which will equal to f1 یہ کس کے قول آ جائے گا میرا بیٹا f1 کی قول میں نے stress over strain کے formula سے f1 کی value نکالی f over a divided by delta l over l ہوتا ہے میں ہمیں ذرا battery change کر all way battery change کر amira بیٹا sword energy in deformed material is called strain energy اس کا فائنلی جو relationship ہمارے پاس آتا ہے اب دیکھو اس equation کو کہاں بھی use کیا جا سکتا ہے suppose ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یار آپ کے پاس اگر extension اگر extension آپ کے پاس جسے ہم نے l1 کہا ہو ہے اگر extension آپ کے پاس میرا بیٹا 1 milimeter ہو by applying the force 20 newton تو آپ کے پاس strain energy یا work اس کے قول آئے گا تو میرا بیٹا یہ ہمارے پاس آگیا یہ چیز 1 by 2 f1 l1 لیکن اگر ہمارے پاس area given ہو length given ہو یا elasticity given ہو اس کے لئے میرا بیٹا پھر ہم کون سا formula use کریں گے ہم simply یہ جو f1 کی value ہے اس کو اوپر والے formula میں put کرتے ہیں یہ کیا بن جائے گا میرا بیٹا energy کو u سے represent کر دیتا ہوں یا w سے work is a form of energy یہ ہمارے پاس کیا بنے گا 1 by 2 f1 کی جگہ پہ اب یہ چیز آ جائے گی ea l1 divided by l ea l1 divided by l multiply by again کیا آ رہا ہے l1 اور l1 l1 کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ بن جائے گا l1 square تو final relationship آ گیا آپ کے پاس یہاں پہ لگ دیتا ہوں u is equal to 1 by 2 ea l1 square divided by l ہمارے پاس آگی میرا بیٹا strain energy تین چیزوں کی بات کی ہم نے idea لیا force اور extension کے درمیان graph بنایا اور evaluation کر کے ہم نے strain energy کی derivation کر لے اور اب اس کے سلوپ سے ہمیں کیا information ملتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے یہاں تک میرا بیٹا مجھے clear کریں پھر اس کے بعد next بات کریں constant force repeat کر دوں میرا بیٹا variable force یہ ہے کہ بھئی force کو کم یا زیادہ کرنے سے extension کم یا زیادہ ہو رہی ہے ہم یہ جب work calculate کرنا ہوتا ہم constant formula لگاتے ہیں variable force نہیں لگاتے تو variable force کو constant force بنانے کے لیے ہم جو long journey ہے path ہے اس کو small patches پہ divide کر دیتے ہیں جب اس کو small patches پہ divide کرتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے patches میں جب ہم اس کو divide کرتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے patches میں جو force applicable ہوتی ہے لگ رہی ہوتی ہے وہ constant force ہوتی ہے جی جناب ہاں ہو فلی ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ مطلب آج کا جو last topic ہوگا جسے ہم یہ کہتے ہیں energy band theory actually وہ start بھی ہوگا ہمارے chapter number 18 کا actually وہ start بھی ہوگا ہمارے chapter number 18 کا یہ صرف دھیان رکھے گا پھر آپ یہ سمجھیں کہ this one is the last topic یہاں پہ میرا بیٹا میں بات کرتا ہوں force extension graphs کی force extension graph کی slope ہمیں مانور بیٹا یہ کیا بات ہوئی اب یہ مزاگ تھا کیا کہنا چاہری ذرا کھل کے بولو مجھے دیسی باتوں میں مزاگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اب young's modulus کا formula دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے میرا بیٹا آپ کے پاس why young's modulus ہمارے پاس کیا ہوتا ہے میرا بیٹا f l over a l stress over strain اگر change in length کو اوپر shift کریں تو ہمارے پاس یہ formula بند ہے f l divided by a over l اب میرے بیٹے یہاں پہ graph میں دیکھو graph کیا ہوتا ہے rise over fall y کی value کو x پہ divide کرتے ہیں force کو l پہ divide کروں گا تو simply میرے پاس کیا آئے گا slope آئے گی graph آئے گا اچھا میرا بیٹا جزاک اللہ ہاں میرے بچے ہمارے پاس یہاں پہ اگر میں f l کی value نکالنا چاہوں a did divide ہو رہا ہے دوسرے پہ جا کے multiply ہوگا y a l اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے نیچہ کے کیا ہو جاگا divide تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات شو کر رہی ہے کہ جو slope ہے graph کی وہ f over l ہے اور یہ graph کی slope کیا چیز ظاہر کر رہی ہے the direct relation with the young's modulus the direct relation with the young's modulus کہ it means کہ جب میرے پاس slope زیادہ آئے گی تو young's modulus کی value کیا ہوگی زیادہ آئے گی جب slope کی value کم آئے گی f or l کی تو وہاں پہ میں یہ بات clearly کہہ سکتا ہوں کہ میرا بیٹا یہاں پہ جو young's modulus کی value ہے وہ کم آئے گی اب اس بات کا مطلب کیا ہے graphically graph draw کر کے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ کس graph کی value زیادہ ہوگی اس کے علاوہ area کے بھی directly proportional ہے اور length کے inversely proportional ہے area کے directly proportional ہے اور length کے inversely proportional ہے ہم infectors کے ساتھ اس کو observe کرتے ہیں ججی میرا بیٹا میں بتا دیتا ہوں slope نکالنے کا طریقہ میرا بیٹا یہ ہوتا ہے force y کی value کو x پہ divide کرتے ہیں ہمرا بیرا بیٹا force کو y کی value کو x پہ divide کرتے ہیں میں اس کو ذرا race کرتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ clear ہو جائے یہ دیکھیں میرا بیٹا میں force اور length کے درمیان ایک graph بنایا force اور extension کے درمیان میں ایک graph بنا دیا force اور extension کے درمیان میں جب میں نے graph draw کیا تو میرے پاس دو چیزیں آنے ایک a ہے اور یہ آپ کے پاس میرا بیٹا b r اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے جو ان دونوں میں سے a اور b میں سے کس کا young's modulus زیادہ ہوگا صرف آپ یہ چیز observe کر لیں کہ میں نے f over l جس کو slope کہتے ہیں slope یہاں سے بھی نکالوں تو سمپلی کس کے کولہر ہی ہے میرا بیٹا graph کی f over l f over l ایکچولی اگر فارمولا میں دیکھا جائے تو y a divided by l کی کولہر ہے جو یہ چیز ظاہر کر رہا ہے کہ force is directly proportional to area young's modulus and inversely proportional to length अब آپ لوگوں नहीं b but how बुतर दिहान से यह चीज़ मैं बात कर रहा young's modulus किसका ज्यादा होगा और slope किसे कहते हैं जहाँ पे y की value और x की value y divided by x जी बेटा जी पेटा जी रमीस तो b की slope a से ज्यादा होगी जिसका मतलब यह हुआ कि हम area से या slope की मतलब से हम यह चीज़ बता सकते हैं कि किसका young's modulus हमाद मेरा बेटा हम लोगों ने graph पड़ा force extension graph force और extension के दर्मया graph उसका area निकालकर हमने strain energy calculate कर ली graph से दो चीज़े अटेंड की जाती हैं एक area और दुसरा आपके पास slope अब यहां पर यह slope बता रही है f over l के क्वल है slope किसके क्वल है f over l की क्वल है जब मैंने young's modulus का formula देखा उसमें से f over l को अगर मैं separate करता हूँ तो यह equal आता है y a over l के क्वल वो यह चीज़ बता रहा है कि यहां पर यह जो f over l का relation है जिसे हम अपने graph में मेरा बेटा slope कह रहे है यह directly relate कर रहा है young's modulus के साथ area के साथ और inverse relation हमारे पास किसके आ रहा है length के साथ तो मेरे बेटे हम नहीं अगर यह चीज़ बतानी हो कि young's modulus किसका ज्यादा है अगर किसी की slope ज्यादा होगी f over l की ratio जिसकी ज्यादा होगी उसका young's modulus भी क्या होगा मेरा बेटा ज्यादा होगा जिसकी f over l की ratio ज्यादे होगी उसका area भी क्या होगा ज्यादा होगा उसके बाद मेरा बेटा अगर जिसकी length कम होगी उसके f over l की ratio जिसकी ज्यादा होगी उसकी length क्या होगी मेरा पुतर कम आएगी हमारे पास जी बेटा अब ہو گیا میرا پتر آپ سب کو یہ چیز ہمارے پاس کس کی کو لیا میرے بڑھتا سلوپ کے قبل جی میرا بیٹا میں امسی کیوز کروا دیتا ہوں جو سمپلی یہ بات آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو کہ yb is greater than ya young's modulus of b is greater than a ہمرا بیٹا ہوسلا ہوسلا دیکھو بھئی جلدی جلدی کروانا ہوتا تو صرف short key points ہی بتا تھا یہ پورا topic نہ سمجھا رہا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ graph سے relevant باتیں کی جاتی ہیں اس لئے میرا بیٹا میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا میرا بیٹا فورس کرو میں اگر یہ آپ سے یہ بات کہہ دیتا ہوں اسی graph میں f or l کے درمیان graph ہے اب area کے لحاظ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ آپ کے پاس میرا بیٹا a ہے اور یہ آپ کے پاس میرا بیٹا آپ کے پاس b ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کس کا area زیادہ ہوگا کس curve کا area زیادہ ہوگا a کا area زیادہ ہوگا یا b کا area زیادہ ہوگا جلدی جلدی بتائیں میرا بیٹا a کا area زیادہ ہوگا یا b کا زیادہ ہوگا پھر بہت بڑے سیمپل ہی زائر کیے جا سکتی ہے b کا angle زیادہ ہے so area of b is greater than area of a area of b is greater than area of a اس کو angle سے relate کر سکتے ہیں آپ ہے about there 5 ہمیں 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 ہم 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 یہاں بھی سب سے پہلے چھوٹے سے شورٹ کوشن ہے ہمیں شیئر تنسائل stress to the tensile stress to the volume change to the applied stress shape change to the applied stress length changes to the applied stress or the angle changes to the applied stress to the applied stress ٹینسائل سٹریس کس سے ریلیٹ کرتی ہے چینجن لیندھ کے ساتھ وولیم کے ساتھ یا شیپ کے ساتھ اچھا جی اور شیر سٹریس کا بھی بتا دیں شیر سٹریس ایڈریسیس ٹھو دی شیر سٹریس اس کے لئے ایک ایک سٹریس ہی میرا بیٹا within the elastic limit the ratio between the applied tensile stress to the produced tensile strain is called applied tensile stress to the tensile strain g verimeter shear stress is directly proportional to shape change اور shape میں چینج کس کی وجہ چاہا رہا ہے area کی وجہ سے اینج موڈولیس بلکل ٹھیک فرمایا آپ کے نئے y is equal to f over a divided by delta l over l یہ ہمارے پاس young's modulus اس کے پاس میرا بیٹا within the elastic limit stress is directly proportional to strain یہ کون سا اللہ ہے question repeat کر دوں بھئی within the elastic limit the ratio of stress to the tensile strain is called young's modulus area والا میرا بیٹا یہ دیکھیں area اس کے لحاظ سے دینا x کے لحاظ سے x کے لحاظ سے b یہاں تک موجود ہے جناب end تک یہ تو صرف اتنا area cover کر رہا ہے اگر area under the graph بھی میں دیکھوں لیکن یہ زیادہ area cover کر رہا ہے اس لئے b کا area زیادہ ہوگا اس کا angle بھی زیادہ آ رہا ہے تو angle سے relate کر کے جی بالکل ٹھیک ہے and the unit for the strain is unit for the strain is what unit for the strain is ڈیفی 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 کہتے ہیں وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور باقی ورکشیٹس کا میں نکل کہہ دیا تھا سر فرحان کو ان کو دیو ہی ہے وہ اپلوڈ کروا دیں گے اچھ کے لیے اتنا ہی ہے جی نیوٹن پر میٹر سکویر مہنور کل ہمارے چپٹر نمبر ایٹین سٹارٹ ہو جائے گا پھر انشاءاللہ نیوکلئر فیزکس موڈرن فیزکس دو رہ جائیں گے ہمارے نہیں میرا پتر کل کا انتظار کریں کیونکہ دوسرا چپٹر اسی کے ساتھ بیس کرتا ہے اپنا بہت سارا سا خیال رکھے گا اس میں اچھا خاصا ٹائم لگے گا میرا بیٹا انرجی بینٹری میں یہ نہیں کر گا یہ ہو دی یہ ہو دی یہ نہیں کرنا پوری پوری کمپلیٹلی ایکسپلین کرنا ہوگا اپنا بہت سارا سا خیال رکھے گا اللہ حافظ